اب خربانی کون کرے یہ بات معلوم ہوں کہ جو کر سکتا ہے کرے اب کتنی کرے یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے یہ بھائیم کتنی خربانی کرے ایک آدمی کیا کرے جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی کہ ایک گھر میں جتے کمانے والے اتنے لوگ خربانی کرے بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے ایک گھر کی طرف سے اگر ایک خربانی بھی کر دی جائے مطلب ایک حصہ تو سب کے طرف سے کفایت کر جاتا ہے ترمیزی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ابو ایوب انساری اس حدیث کے راویوں نے فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ واقعی ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے کچھ تابعین تھے تابعین کو دیکھا اپنے تابعین خربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج خربانی کرتے ہو تک کہ تم جس طرح سے آج اس دور میں خربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی خربانی نہ کرتے کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک معلہ دولت بہت آگئی تھی تو ہر تابعین کی خربانی کرتا تو کہا وہ ایسا ہم نہیں کرتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری زباہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ایوہ انسائی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری زباہ کرتے ہیں تو کسی نے سوال کیا کہ اگر اسی لوگ بھی ہو خاندان میں تو کہاں اسی لوگ بھی ہوتے تو ہم ایک ہی قربانی کرتے پورے گھر کے طرف سے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کے طرف سے ایک قربانی ٹھیک آپ کو اللہ نے استعاد دیا آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سن اوڈ بھی زباہ کیے مطلب ہزار حصے ایک مرتبہ آپ نے ایت پر سن اوڈ بھی زباہ کی مطلب ہزار حصے ہوتے ہیں ایک اوڈ میں جو کہ دس حصے ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا ایک بکرہ بھی زباہ کی آخر میں جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائیں گا ایک جانور مطلب اگر مینڈی ہے بکری ہے تو ایک جانور اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کے طرف سے کفایت کر جاتا ہے یہ بات یاد رکی اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں ایک کمانے والے کے حساب سے ایک ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک ایک عورت مطلب ایک گھر میں دس لوگ ہے تو دس حصے اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو تو وہ غربانی نہیں کرتا ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے یہ بات رکی اگر دو کمانے والے چونکہ دونوں کو اللہ نے استعد دیئے دونوں کرے اور اللہ نے دونوں کو اور استعد دیئے تو دو دو حصے دالے استعد زیادہ دیئے تو ایک ایک ہونٹ زبا کرے دس دس ہونٹ زبا کرے کس نے روکا ہے لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ دالے کہ خربانی یہ جانور بھی چلے بہت سی پار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی خربانی نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی خربانی نہیں ہوتا ہے بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے آپ کیسے بھی جانور لائے بس جلی زبا کر کے چمڑا میرے پاس میرا مقصد ہے کچھ لوگوں کا مقصد خربانی نہیں ہے آپ کا چمڑے پر صرف نظر ہے تو آپ کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے کچھ بھی کرنے لگائیں گے بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے وہ چمڑا لے لیں اس میں کوئی پر واہ نہیں ہے آپ کی خربانی کیسی ہو رہی ہے لنگڑا لولا سب کو جواد دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ یہ درست ہے حتیٰ کہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوہ دی دیا درست ہے فتوہ بھی لے کر آیا بزارہ بیچ درست ہے اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا بعد میں اندھا ہوا تو چلتا سبحان اللہ شریعت میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہا یہ ہے آپ نے خریدہ تب تب اچھا تھا لاتے وقت اندھا ہو گیا گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگی جانور نے جانور کو مار دیا آنکھ پھوڑ دیا تب درست ہے تب لنگڑا بھی درست ہے تب لولا بھی درست ہے تب اندھا بھی درست ہے تب کانا بھی درست ہے کیونکہ آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے تو یاد رکھی ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک حصہ بھی دالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے لیکن اللہ نے استاد دیئے تو سب الگ لگ کریں بہت دولت دیئے تو ساتھ حصہ ایک جانور پورا لے لے دس جانور زباہ کریں لیکن اگر ایک بکری بھی آپ زباہ کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ اب آئیے خوربان کرے اپنا وقت اپنی جان اپنا مال تمام چیز ہے چیز اور اللہ کو نہ خوربانی کا مال پہنچتا ہے نہ اس کا جو خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوش پہنچتا ہے بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس در کے ساتھ ایک خوربانی کافی ہے سب گھر والوں سے برات ایک گھنڈیا میں کھانا پک رہا ہے ایک بندہ کمانے والا اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں اس کے بھائی ہیں چھوٹے بہنے ہیں باپ ہے باپ کمانے والا نیچے نسل ہے اولاد ہے ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے لیکن بھائی ہے ہر بھائی کماتا ہے ہر بھائی صاحبِ استطاعت ہے روزگار پر ہے طاقت والا ہے تو پھر بہتر ہے کہ ہر آدمی جس کے بعد استطاعت ہے وہ اللہ کے لئے قربانی کرے سوال نمبر چودہ کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں کماتا پوتا کماتا اور باز وقت گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں ٹیچر ہے ڈاکٹر ہے لیڈیز کی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی کماتے ہیں تو کیا ہر ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے اس بارے میں کیا جواب ہے کیا فیصلہ ہے اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں الگ الگ کھاتے پیتے ہوں چاہے بہت محبت کرتے ہوں ایک دوسرے سے لیکن الگ الگ فیملیز ہیں وہ بیٹا الگ ہو گیا فلان بیٹا الگ ہو گیا بیٹی تو شادی ہو کی چلی گئی اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا پوتے نوازے بھی ہو گئے ہیں وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو ابھی الگ فیملیز شمار ہوں گی لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں ایک چولا ان کا ہے ایک فیملی ہے ایک کچن ہے ان کا تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے وہ خود سمجھتے کہ ہمیں ایک خاندان ہے کہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے چارس میں کتنے بھی لوگ ہوں کتنے بھی لوگ کماتے ہوں عطا ابن ایسار کہتے ہیں یہ تعوی ہیں سألت ابا ایوب الانصاری میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا کیف کانت ضحایا علی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں کہتے ہیں فَقَال کَانَ الرَّجُلُ يُضَحِي بِشَّاتِ عَنْهُ عَنْ اَحْلِ بَيْتِهِ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری شات بکری کو کہتے ہیں وہ قربانی کر دیتا تھا فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو دوسروں کو بھی کھلاتے تھے حَتَّى تَبَاحَ النَّاسُ فَسَارَتْكَمَا تَرَا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فقر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہیں لوگوں میں کیا آیا میں نے زیادہ جانور قربان کی ہماری فیملی کی طرف سے پندرہ ہماری فیملی کی طرف سے دس دو چار تو لوگوں میں فقر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ زیادہ جانور نام نمود کے لیے شہرت کے لیے کرنے لگے تو یہ ایزہال ہو گیا دیکھو تم زیادہ زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا اس کو امام ترمیدی ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطہ میں اور اسی طرح سے امام البحقی نے القبرہ میں روایت کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کمارا ہے کون کتنا کمارا ہے یہ اس میں ایشو نہیں ہیں تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے